حضورتی عزت دا مسرح میں حضورتی گالا آجاوے پھر اسی فلکل آخری درجے دیکھا دینا با حضورتی گالا آگئی اے ہی ساڑھے سارے مقصدے اور اے مقصد ساڑھے بڑے بزرگ حضرت جنابے صحیحہ سیزی کے ادبر کو لے کے حضرت امیر المجاہدین تک تمام سلسلے بزرگ اے ہی سامن دستے بہن کہ صرف اور صرف با خدا خدا کا یہی حضرت نہیں اول کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو جہاں نہیں تو وہاں اس واسطے کے حضورت اداری ہے جتھے آکے بندے نو پناہ ملنی ورنہ کائنات کے جتھے بندہ نس لوے جتھے جو مرضی کر لوے جو کو جمع تفریق کر لوے اگر حضورتی زیادہ ہوگا میں پنجابی کچھوں کر رہا پنجابی سمجھانی کیونکہ کوئی یار دی گل سڑا ملا ہو نہ لمبے پہنڈے پا ملا ہو نہ علم آبیت پسا ملا ہو اسا تا حضورتی ڈال کرنی اور اے اسا پاہتان امت کو رہا سنی اسی کوئی دائیں بائیں گل نہیں کیا اسی پاہتان امت کو سنی حضرت سنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میدان احد جدو پتہ لگیا کہ احد میدان احد عملہ ہو گیا اے مدینہ پاک تو پیدل چلییا میدان احد بھی جانے جدو چلییا تے رستے ملے انہیں کہا مائی شاہبہ کدھر انہیں کہا پتہ لگیا انہیں کہا حضورتی عملہ ہو گیا احد جا رہی ہیا انہیں کہا تو انہوں پتہ لگیا تو آنے بعد شہید ہو گیا انہیں کہا پچھے اٹھو میں نے انہوں دیکھا تھا جدو اگے چلییا جدو اگے چلییا تے پھر کوئی شخص ملیا انہیں کہا مائی شاہبہ کدھر انہیں کہا پتہ لگیا احد دا میدان گرہ میں کافرہ نے حضورتی عملہ کر دیتا انہیں کہا مائی شاہبہ تو انہوں پتہ لگیا تو انہوں نے شہر بھی شہید ہو گیا انہیں کہا پچھے اٹھو میں نے حضورتا دستا پھر اگے چلیا پھر اگے شخص مل گیا انہیں کہا مائی شاہبہ کدھر انہوں نے کہا جناب اوہ جا رہی ہیں انہوں نے کہا مائے صاحبہ تو انہوں نے پتہ لگیا تو اڑا بیٹا بھی شہید ہو گیا انہوں نے کہا پچھو اٹھا میں نے حضورتہ دست ہو جدو چلدے ہیں چلدے ہیں اوہ دے میدان پہنچے ہیں سامنے امام الانبیان جنبہ گھر پایا کہ حضورتہ دامن رحمت ہاں کے پتہ کی کیا یا رسول اللہ تو اڑے ہونے کوئی پریشانی سال پریشان کر سکتی میں ایک ہی کالے کہ حضورتی گل کرنی اور حضورتی محبت بھی گل کرنی اے یہ چیزیں آشکانے اوہ سے خوبہ خوب تر خوش تر و زیبہ تر و محبوب تر امام الانگلہ جو کہ حضورت عاشق ہو جانا ہے ہر کائنات تو سب نو سونا بھی ہو جانا سب نو دلیل بھی ہو جانا سارے دلنا محبوب بھی بڑھ جانا اور کہلنے تو یہ دل سے محبوب حجازی بستہیں زیل جہد پہ ایک پہ بستہیں ایک مال کرنے تو حضورتی ذاتے اسا دلنایا حضورت نال پھر کہڑا حضورتا غلام ہو گیا اسے اس نے بھی غلام ہو گیا اسا دیکھیا کہ سزیق اکبر حضورتے پچھے کھڑے اسا حت باندے انہوں نے دلو مننا شروع کر دیتا اسا فارو کیعظم بن بھی کیا حضورتے پچھے کھڑے انہوں نے بھی غلام اسی جناب حضرت عثمانے غنی بن بھی کیا حضورتے پچھے کھڑے انہوں نے بھی غلام مولا کائنات garments کہ اسی جناب دے پچھے دیکھیا اسی جناب حضورتے پچھے دیکھیا اسی جناب حضورتے بھی غلام حالانگے ایک مال تا بڑی گندہ خطرہ ہے آگے کے غضورت کمبر ہے مال گئے میں نےaw تو تا Knudak جناب مولا کائنات کھل کرتا نا مولا کائنات دے غلام حضرت کمبر ملکرے گڑے گڑا خضورت کیتا اس کے percent آگے پہ طرح سے خون ہے کیسے ایک مال گئے میں مولاِ کائناتِ غلام حضرتِ کمبر تے وضورتِ قدرہ خونِ قیسطِ اُبَبْتِ بجا کی یہ صرف حضورتِ غلامی بجا ہوتی بجا ہے بھائی حضورتِ غلامی اور تو آیا نہ در تے کیوں پر نصیبہ تو آیا نہ در تے حضرتِ قلحہ ستن سخم لگے میدانے ہوتے چھے حضورتِ سامنے ڈھال لائیں کے کھڑے اور سامنے تیر آ رہا ہے تافر تیر مار رہا ہے تیر مار رہا ہے ایک تیر آ پہ ڈھال ہوتے لگیا آپ کے ہاتھ کو ڈھال تھلے گر گئی ہے آپ نے ڈھال چکنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ کوئی تیر علوم تک نہ چلا جائے آپ نے ہاتھ رکے کر دیتا ہاتھ پہ تیر لگ دے رہا ہے لگ دے رہا ہے لگ دے رہا ہے حد صل ہو گیا آپ نے ایک تیر آ گیا آپ کے سر مبارک کے لگیا آپ بہوش ہو کے تھلے گر گیا ہے اور جدو حضرتِ جنابِ سیجرہ سیسی اکبر حضور نے آپ کے چیرے کے پانی چھڑ گیا ہوش آیا تھا ایک کو زبان ایک کو سوال کی تھا ماں فالہ رسول اللہ دسو حضور تک لیا اے نہیں کیا میرا کی بڑھے گا پھر اس زخمی حالے تیر سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اوہ دہاڑ تے تشریف لیں گے جائے رہا ہے امام علمبیہ واپس تشریف لیں آئے حضرتِ جنابِ طلحہ نے اپنے اکندہ پیش کی تا حضور نے مبارک قدم رکھا حضور تشریف لیں گے اوہد پہ میرے آقا و مولا نے فرمایا تلحہ نے اپنے نبی اکندہ پیش کر کے جنت اپنے اکندہ واجب کر رہی حضرتِ جناب اے ہے کل حضرتِ جناب حضرتِ جناب سے انسیس کے گھر بات چکیں نسن اوہ دہاڑا دن کا تلحہ لیں گے کیوں لیں گیا ڈھانتے لے کیلئی حضور نے تیر نہیں گانت دیتا اور پھر اپنے ہاتھ پھر پھر ہوش ہو گیا پھر پھر ہوش ہوگے ہوش چانتوں بعد حضور تا پچھا پھر حضور نے زخنی حالتِ کندہ بھی پیش کی تا اوہد والا دن کا تلحہ لے گیا اوہد والا دن کا تلحہ لے گیا حضرتِ سعید بن ابی وقاس ساری کائنات کہلیں فداقہ بی و امی رسول اللہ لیکن یہ سمجھے نہ لی کرلیں لڑا حضور تشمنہ دی طرف تیر چلاوے حضور تشمنہ دی طرف جاوے انہوں کا مقابلہ فداقہ بی و امی یا ساتھ تیر میں یا صاحب فداقہ بی و امی فرمایا ساتھ میرے محباب تیروں کے قربان تیر چلاو کا فرما تھا کی چلا بھئی تیر چلاو کا فرما حضرتِ سعید فرمادن میرے ترکشش میدانے ہو تھا لیکن جو کوئی بہن زیادہ تیر نہیں سن تھوڑے جاتی ہی سن ہے بڑی توجہ نہ دل سمی امام الامبیاء نے ترکش پکڑیا میں آگے کھڑیا امام الامبیاء میں تیر پکڑیا میں تیر کافر دی طرف چلاو کہنے حضور نے میرے ہزار کو زیادہ مرتبہ تیر پکڑائے میں ہزار کو زیادہ مرتبہ کافر دی طرف چلایا حضور نے ہر تیر چلاو سے کہا امی یا ساتھ پداقہ بی و امی ساتھ تیر چلاو میرے ماں بات کو آڑے کے قربان کہنے جب تو میں سوچ گیا میں میرے ترکشن سے تیر ہی تھوڑے ہیں کہنے میں ایک تیر پر میں تھوڑا جا نشان لگا لیا اور نشان لگا لیا کہنے حضور نے میں وہ تیر پکڑایا میں تیر چلایا تھوڑی دیر بعد امام علمبیاء اشکہ احمد سے یہ اصر کنی زبان میں آگیا اسی احمد سے دی것도 سے یہ اصر کنی زبان میں آگیا تیر کو آواز دی we somam میں آگیا بھائی نہیں آیا نہیں آیا تیر واپس کماش آیا میں سجیوں کیوں نہیں آیا ایک اکمیسن بندہ ڈیڑھ سو بھی فیضہ باد اللہ بھی کہتا ہے